جنرل جوزف ڈنفرڈ بھارت جاتے ہوئے پاکستان میں مختصر دورے پر رکھیں گے اس دورے سے پہلے ہی آج کی اہم خبر امریکی وزارت دفاع کی طرف سے پاکستان کی کوالیشن سپورٹ فنڈز کے لیے رکھے گئے بجٹ سے تیس کروڑ ڈالر کسی اور مد میں خرچ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اسے پہلے بھی پانچ سو کروڑ ڈالر کی کمی کی گئی تھی پاکستانی افواد کے تربیتی پروگرام کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا ایسے وقت میں جب پاکستان میں نئی حکومت کے آنے کے فوراں بعد پچھلے ہفتے امریکی وزیر خارجہ کی فون کال کے مندرجات کا تنازہ بڑی مشکل سے تھما ہے اس دورے کا مقصد کیا ہے یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد جواز ہے اگر سا کا ب Ende ملتاق ہے کم کبھی ملتا ک joinن purpose بس so oversized اکجابlinski وہ بہت شرور انسانہ آ mexکا دنutive ملتا کبھی تمام وچائم ہے что فرے پانپیو جاستو سانسان آمنا چالاix سانسان تو تلو بے ام celular فع jakie پانپیو briefly سانس اطabl wirklich اور نشر شعل امر gasل افغان استرγا ملتا مجھے پاکستان کے پاس پر ایک جانبیتہ سکتے ہیں اس میں صرف ایک پاکستان کے دورے میں ایک پاکستان سے ہی ہے دکٹر کامران بخاری صاحب آپ نے یہ گفتگو سنی؟ جی بالکل میں نے سنی ہے آپ اس سے ان سے اتفاع کرتے ہیں کہ اس دورے کا بنیادی مقصد افغانستان سے ہی ہے اور افغانستان کے لینڈ سے ہی یہ دورہ ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ارسپیکٹیو کے کونسی انتظامیہ پاکستان میں ہیں اور کونسی انتظامیہ واشنٹن میں ہیں تو وہ تو ایک افغانستان کے ہی لینڈ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ اس سے ہٹ کے کوئی ریلیشنشپ ابھی تک تو میرے سامنے نہیں آیا ابھی تک ہم کسی کے سامنے نہیں آیا اب کوئی پندرہ بیس سال ہونے لگے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ ہے اس کے انتر ظاہر ہے مہارستان ان کے لیے وہ اہم ہے اور اس وجہ سے پاکستان وہ آ رہے ہیں پھر بھارت کے ساتھ بیچ ہیں جو بیرنسنگ ایکٹ چل رہی ہے تو پاکستان اگر نہ آتے تو وہ بھی ایک بہتی نیگٹیو اس کا اثر پڑتا پورے محول کی اوپر جو کہ ایک سٹریٹیجک محول بدا ہوئے ساؤت ایزیا میں بھی اور پاکستان کے بائی لیٹرل ریلیشنز میں بھی لیکن میں سبیتہ ساتھ میں یہ سائز اپ بھی کر رہے ہیں کہ اب ایک نئی حکومت آئی ہے پاکستان کے اندر اور پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت ہے جو جمہوری طور پر آئی ہے لیکن اس کے پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ اس کے تعلقات بہتی قریبی ہیں اور وہ ایک ہی پیج میں ہیں تو وہ سائز اپ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھنا کہا رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ دیل کریں گے تو کیسے کریں گے نئے وزیراعظم عمران خان صاحب کی بیانات بھی ہیں کہ میں دیکھیں ہم آپ کے ساتھ نئے قسم کا رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں جہاں پر برابری کا ماحول ہو تو میں سبیتہ ہوں یہ دونوں باتیں افغانستان بھی ہیں اور نئی حکومت کے ساتھ کس قسم کا رشتہ چلے گا آگے کیا ایکسپیکٹ کریں گے یہ دونوں محسوسیتوں جو مقصد ہیں وہ کار فرمائے بیچ میں صحیح مشرف زیدی صاحب ابھی جب ہم سن رہے تھے ماکل کوگلمن کو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر انہوں نے بھارت نہیں جانا ہوتا تو شاید یہ یہاں پر نہیں آتے ایسا ہے این ممکن ہے کہ کوگلمن صاحب درست فرما رہے ہوں دیکھئے امریکہ اور ہندوستان کی جو ریلیشنشپ ہے یا جو تعلقات ہیں وہ اب ان کی گہرائی جو ہے وہ سٹریٹیجک میدان میں بھی کافی آگے چلی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور ہندوستان ایک دوسرے کو ایک لمبے عرصے کیلئے ایک دوسرے کا ساتھی سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اہم امور پر ایک دوسرے کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے شاید امریکہ جو ہے وہ ہندوستان کو ایک چین کے خلاف ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پر دیکھتا ہے اور شاید ہندوستان امریکہ کو ایک ایسے ساتھی کے طور پر دیکھتا ہے جو دیگر اور مغربی ممالک کے ساتھ مل کر ہندوستان کو وہ مقام عطا کرے جو وہ چاہتا ہے اور یہ ہے سیکیورٹی کانسل کی پرمنٹ سیٹ اور ایک میجر ورلڈ پاور کے طور پر اس کی ایکسپٹنس تو امریکہ اور ہندوستان کے معاملات جو ہیں وہ واقعی گہرے اور پکے ہیں اور پاکستان اور امریکہ کی جو ریلیشنشپ ہے اس سے اب ایک لا تعلقی جو شروع ہوئی تھی آج سے دس گہرہ بارہ سال پہلے اب وہ بڑھتی جا رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کو امریکہ پر حلہ بول دینا چاہیے یا امریکہ سے اتنی جلدی نراز ہو جانا چاہیے جتنی جلدی شاید عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے سپورٹرز ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں تھوڑی سی دانائی اور حکمت کی ضرورت ہے اور اس کی شاید تھوڑی سی اب تک پچھلے دو ہفتوں میں